دموح کی یفتی کے ساتھ کرناٹک میں لف جہاد معاملے پر گری منتری نروتہ مشرانے سخت کاروائی کی بات کہی ہے ایروپی کی گرفتارے کے لیے ایم پی پولس کرناٹک جائے گی نروتہ مشرانے سے لے کر پریانکہ وادرا پر بھی نشانہ ساتھا ہے دموح کی یفتی کے ساتھ کرناٹک میں لف جہاد کے معاملے نے دول پکڑ لیا ہے گرہ منتری نروتہ مشرانے ایروپی کی گرفتاری کے لیے ایم پی پولس کو کرناٹک بھیجنے کی بات کہی گرہ منتری نے کانگریس پنشانہ بھی ساتھا پریانکہ وادرا پرتنج گستے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہتی ہیں تو امر فاروق کو گرفتار کرنے میں ایم پی پولس کی مدد کریں کرناٹک کے امر فاروق نام کے دول پکڑ کے خلاف میں میلہ بھانے میں کی ریجسٹرڈ کیا ہے اس معاملے کو ہم نے کافی گمبیرتہ سے لیا ہے اور آج ہی کرناٹک ہم پولس کی پارٹی کو بھیجیں گے اور میں ان سے ضرور کہوں گا آدھرنی اپریانکہ وادرا جی سے جو لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہتے ہیں کہ یہ امر فاروق کو گرفتار کرنے میں مدد پردیس کی پولس کی مدد کریں جس سے پیرتہ جو مدد پردیس کی ہے اس کو نیائے مل سکے یفتی کوشل وکاس کرندر کے ذریعے بینگلورو کے ایک کمپنی میں نوکری کر رہی تھی اس کی پہچان ایک یوک سے ہوئی اس نے اپنا نام راجہ بتا کر یفتی سے دوستی کی اور پیار کی جال میں پھسایا اور یفتی کے دستاویز بھی اپنے پاس رکھ لیے اس دوران اس کا آدھار کار دیکھ کر یفتی کو پتا چلا کہ یوک مسلم ہے اور اسم کرہنے والا ہے یفتی نے پولس سے ماملے کی شکایت کی ہے دماؤں کی اس یفتی کو لگ جہاد کے جال میں پھسانے کی سازش رکھی گئی امید ہے کہ جلد ہی آروپ یہ پولس کی گرفت میں ہوگا بیہار کے راجدھانی پتنا میں ویپکشی دلوں کی بہچک کولی کرسی ایم شیورات سنگھ جہاں نے ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں تنزکہ ساہ ہے اور لکھا ہے کہ سنائے کہ پتنا میں پھر سے کارٹ کی ہانڈی چڑھی ہے تو مکہ منتری شیورات سنگھ جہاں نے یہ ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے تنزکہ ساہ ہے کہ کارٹ کی ہانڈی پھر سے چڑھی ہے پتنا میں آپ کو بتا دیں کہ راہل گاندھی کے طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ بی جے پی کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑے گا چار راجدھوں میں جو بدھان سبھا کے چناؤکونے ہیں اس میں جس میں مدی پردیش اور چھتیزگرہ بھی شامل ہے مدی پردیش چھتیزگرہ اور راجستان بھی شامل ہے تو اس پر مکہ منتری شیورات سنگھ جہاں نے تنزکہ ستے ہوئے ٹویٹ کیا ہے اور مرینہ سے اس وقت کے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر بندوق کی نوک پر نابلک کو اگواہ کر لیا گیا جہاں کامرے میں بند کر گینگ ریپ بھی کیا گیا ہے ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں پہلے آپ حرل کیا گیا بندوق کی نوک پر نابلک بچی کو اگواہ کیا گیا اور اس کے بعد کامرے میں بند کر گینگ ریپ کی واردہ آپ کو انجام دیا گیا ہے دیہت حیران کر دینے والا یہ پورا معاملہ مرینہ سے بہت بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں چھوٹی سی بچی کو اگواہ کیا گیا بندوق کی نوک پر اگواہ کیا گیا اور اس کے ساتھ پھر دشکرم کی واردات انجام دی گئی وہ بھی ساموہی گروپ سے دشکرم کی واردات کو انجام دیا گیا کامرے میں بند کر اس کے ساتھ گھنونی حرقت انجام دی گئی ہے مرینہ سے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں جہاں پر گینگ ریپ کیا گیا بچی کو شکار بنایا گیا پہلے اسے اگواہ کیا گیا بندوق کی نوک پر بچی کو اگواہ کیا گیا اور اس کے بعد بچی کے ساتھ حیوانیت کی گئی بچی کے ساتھ گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے پانچ دنوں کے بعد آپ ہرن کرتاؤں کے چنگل سے پیڑتا بھاگی اور محلہ تھانے میں جا کر اس نے شکایت درج کرائی ہے بہت حیران کر دینے والا یہ معاملہ لگاتار بچی کو گینگ ریپ کرتے رہے اس کے ساتھ اس کی اسمت کو تار تار کرتے رہے کمرے میں بند کیا اور اس کے ساتھ لگاتار دشکن کرتے رہے اور پانچ دنوں تک ان کے چنگل میں تھی پھر وہاں سے بھاگی اور پھر محلہ تھانے میں جا کر اس نے شکایت درج کرائی ہے پولس تختیش میں جھٹے ہوئی ہے لڑکی کا میڈیکل کرایا جانا ہے کون لوگ ہیں کپنے لوگ تھے ان سب کی تختیش پولس کر رہی ہے امیت شیرمہ ہمارے سمتتہ ہمارے ساتھ جھلے ہوئے ان سے جانکاری لیتے ہیں اس بڑی خبر پر امیت کیا جانکاری اس بڑی واردات کو لے کر دیکھئے پونیت بلکل آپ کو بتا دوں کہ یہ پورا معاملہ سولہ تاریخ کا ہے جب رات کے اندھیرے میں دو بدماس آتی ہیں اور بندوق کی نوک پر ایک ناوالک کی یکتی کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں پھر اس کے بعد پاس دن تک بند کمرے میں یکتی کے ساتھ گینگریپ کرتے ہیں اس کے بعد جب اکیس تاریخ کو وہ یکتی کو چھوڑنے آتے ہیں تو تب پولس کرمیوں کے ساتھ چھوڑنے آتے ہیں پولس کرمی یکتی پر دواب بناتے ہیں کہ ان آروپیوں جو آروپی ہوتے ہیں ان کا نام نہیں لینا ہے اور جتنا پیسہ چاہیے وہ ہم تجھے بدلوائیں گے تو ایک طریقے سے یکتی کا آروپ ہے کہ جو پولس کرمی ہیں انہوں نے بھی ڈرائیا دھمکایا ہے تو کئی نہ کئی یہ ایک سوال کھڑے کر دینی بلی بات ہے کہ جب دو آروپی بند کمرے میں پہلے تو یکتی کو گھر سے بندوق کی نوک پر اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کے بعد بند کمرے میں پاس دن تک گینگریپ کرتے ہیں اور پولس کرمی بھی ان کا سہیوگی بنتے ہیں تو یہ کئی نہ کئی پولس کی کارپڑالی پر بھی سوال کھڑے کر رہی ہے آمیت یہ آپ سے جانا چاہیں گے کہ کیا یہ جو آروپی ہیں یہ پہلے سے پریچھت ہیں بندوق کی نوک پر گھر سے کیسے اگوا کر لیا پریجنوں نے کیا اس کی شکایت پولس تھانے میں درچ کرائی تھی پانچ دن سے بچی لاپت آتی دیکھیں پونیت بلکل پریجنوں کو جیسے ہی سوچنا ملی تھی کیونکہ رات کے اندھیرے میں یہ یوگتی کو گھر سے لے کر کے آتی اس کے بعد پریجنوں نے گمسدگی کی کوتوالی تھانے میں ریپورٹ تو دلچ کرائی لیکن آروپیوں کی تلاس نہیں ہو پا رہی تھی اب یوگتی نے آ کر کے خود بیان دیا ہے اور نیایلے میں اس نے بیان دیا ہے کہ جو دو آروپی ہیں انہوں نے اپنی مامی کے گھر لے جا کر کے اس کے ساتھ بند کمرے میں پاس دن تک گینگ ریف کیا ہے لیکن ابھی تک ان آروپیوں کے نام نہیں آ پائیں پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ ان آروپیوں کے نام اور ان آروپیوں کو جلد ہی اریکٹ کر لیا جائے گا چلیے پولیس کے دعوے میں کتنا دمیں دیکھنا ہوگا کیونکہ سوال تو پولیس پر بھی کھڑے کر رہی ہوتی ہے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے اور آئیے اب دیکھتے ہیں پچیس سکنڈ میں خبریں وپال کا منیشو مارکٹ میں لگی کملناتھ کے پوسٹر کملناتھ کے پوسٹر کو میں بتایا گیا وپال میں لگے کملناتھ کے پوسٹر کو کانگریس نے بتایا بی جے پی کی چالکے کے مشرا کا بیان ہمیں نہیں پوسٹر ابھیان کے چنطہ جنطہ کے دل میں ہے کملناتھ کملناتھ کے کوٹ رچت پوسٹر کو لے کر ہوئی شکایت کانگریس نے پولیس تکی پوسٹر کی شکایت پوسٹر لگانے والوں کے خلاف کاروائی کی مان اچھین واسیوں کو آسانی سے ملے گا مہاکال کا درشن جولائی سے ادھار کارڈ سے منتر میں ملے گا مہاکال لوک میں پرویش پر شدھالوں کو چکانا پر سکتا ہے شلک جن پرتینیتی اور ادھکاریوں کی ملاقات کے بعد اگلی پربند سمیتی میں ہو سکتا ہے پیسلا جب بلکر میں آگ بجانے گئی فائر برگیٹ کی کارڈی میں توڑ پور تیری کی وجہ سے لوگوں کا پھوٹا خوصہ حادثے میں لاکھوں کا مال جل کر ہوا تھا تموں میں بھیشون فڑک حادثہ ٹولے کی چپیٹ میں آنے سے بائک سبار دو لوگوں کی موت کندیل کھنڈ ایکسپریس میں پکڑایا فرسی ٹی سی آروپی نریش بنجارہ کو آرپی ایف نے پکڑا شیوپر کا رہنے والا آروپی گوالی ارمی جی آرپی کے حوالے